بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْأَوَّلُ مُفْرَدًا يَلِيهِ مَبْنِيٌ وَمُعْرَبٌ رَفْعًا وَنَسْبًا اگلی مطن میں ماتن رحمت اللہ علی نے لا نفیجنس کے اسم کے جو توابے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے کہ اگر لا نفیجنس کا اسم مبنی ہو لا نفیجنس کا اسم کیسا ہو مبنی ہو تو اس مبنی اسم کی آگے صفت آئے اور اس صفت میں تین شرطیں پائی جائے وہ صفت اول ہو مفرد ہو اور متصل ہو تو لا نفیجنس کا اسم کس طرح کا ہونا چاہیے مبنی ہونا چاہیے لا نفیجنس کا مبنی اسم اس مبنی اسم کی صفت جس میں تین باتیں پائی جائے وہ صفت اول ہو مفرد ہو متصل ہو اس پر دو طرح کا اعراب پڑا جا سکتا ہے مبنی بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے اور مورب بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے اور پھر مورب حالت میں اس پر رفع پڑنا بھی جائد ہے اور نصب پڑنا بھی جیسے مثال دیکھ لیں لا رجولہ زریف لا رجولہ اب یہ جو رجل ہے لا نفیجنس کا مبنی برفتہ اسم ہے زریف اس کے بعد جو ہے وہ صفت ہے اس کے اندر تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں زریف یہ مفرد ہے اسی طریقے پر صفت اول ہے مفرد ہے اور متصل بھی ہے درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے لہذا اس زریف کو مبنی برفتہ بنانا بھی جائد ہے یوں کہا جائے گا لا رجولہ زریف فدار یہ ہو جائے گی صورت مبنی کی اب اس کو مورب پر بنائیں گے تو مورب پر دو طرح کہہ رہا پڑنا جائد ہے لا رجولہ زریف فدار اور لا رجولہ زریف فدار بات سمجھ آگئی تو مسئلہ کیا ہوا لا نفیجنس کا مبنی برفتہ جب کوئی اسم ہو آگے اس کی صفت کے آگے اس کی صفت ہو اور صفت جو ہے وہ مفرد متصل اور جو ہے وہ صفت اول ہو مفرد ہو متصل ہو تو اس کو مورب بنانا بھی جائز ہے مبنی بنانا بھی جائز ہے اور مورب اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اب آگے مسننف شارح نے اس کی کچھ وضاحت درمیان میں احترازی صورتوں کو ذکر فرمایا ہے وَنَعْتُ الْمَبْنِي مبنی کی صفت اب ظاہر ہے مبنیات تو چل نہیں رہے یہ تو مورب کی بات ہے تو یہ تو خروج عن المبحث ہوا شارح نے فرمائے کہ نہیں مطلقا مبنی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ نع تو اسم لا المبنی لا نفیجنس کے مبنی اسم کی بات ہو رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ المبنی سے مراد مطلقا مبنی نہیں بلکہ اسم لا وہ مراد ہے دوسرا مبنی کی خیل لگائی ہے لائن افیجنس کا اسم وہ ہو جو کہ مبنی ہو لہذا معرب سے احتراز ہو جائے گا کہ اگر لائن افیجنس کا اسم جو ہے وہ معرب ہے آگے اس کی صفت ہو اور اس کے اندر یہ تین باتیں پائی جا رہے ہیں تو اس کا یہ حکم نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ لائن افیجنس کے مبنی اسم کی صفت لا نع تو اسمی حل معرب نہ کہ اس کے معرب اسم کی صفت یہ احتراز ہو جائے گا لا غلام رجلن سے غلام رجلن یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے معرب ہے معرب منصوب ہے نا مضاف ہے لائن افیجنس کا اسم اور ذریفا اس غلام کی کیا ہے صفت ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے اگلی قیر یہ لگائی ہے کہ وہ اول ہو یہ الاول ہو اس کی ترکیب یہ ہے کہ یہ رفع کے ساتھ ہے اور یہ نع کی صفت ہے تو وہ نع کونسے ہونے چاہیے نع دی اول ہونی چاہیے صفت اول ہونی چاہیے اگر دوسری صفت ہو یا تیسری چوتی ہو اس کا پھر یہ حکمہ نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں الاولو بررفعی الاولو یہ رفع کے ساتھ ہے صفت لناتی یہ نات کی صفت ہے یعنی صفت اول ہونے چاہیے لسانی وما بعدہو نہ دوسری صفت اور اس کے ما بعد بھی نہیں یہ احتراز ہو جائے گا کس ہے لا رجل زریف کریم کریم سے احتراز ہو جائے گا کہ جی کریم یہ صفت اول نہیں بلکہ صفت سانی ہے اگلی قیر یہ لگائے ہے کہ مفردن مفردن ترکیب میں کیا واقع ہے تو یہ جو المبنی ہے المبنی کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذلحال ہے اور یہ مفردن اس سے حال واقع ہے یا تو یہ اس کی ترکیب جو ہے وہ یوں ہے تو فرماتے ہیں مفردن حالو من ضمیر مبنی یہ مبنی کی ضمیر سے کیا ہے حال ہے اور پھر یہ اس کا عامل کون ہو جائے گا تو مبنی جو ان کے سب مفہول کا سیغہ ہے وہ عامل بھی بن سکتا ہے تو والعامل فیہ مبنی اس کا جو عامل ہوگا ناصب وہ کون ہوگا وہ مبنی کا کلیمہ ہو جائے گا یہ اس سے احتراض ہو جائے گا اس صفت سے جو بے شک اول تو ہو لیکن مفردو نہ ہو جیسے لا رجلہ حسن الوجہی لا رجلہ حسن الوجہی اس سے احتراض ہو جائے گا اگلی قیر یہ ہے یلی ہے اب یلی ہی ترقیب میں کیا واقع ہے اس کی دو جو ہیں وہ ترقیبیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ بھی مفردن کی طرح حال ہو مبنی کی ضمیر سے یا پھر یہ اس کی صفت ہو مفردن کی دو یلی ہی کی ترقیب میں کتنے احتمال ہیں دو یا تو جیسے مفردن مبنی کی ضمیر سے حال ہے یہ بھی حال ہے یا پھر مفردن موصوف اور یلی اس کی تو یہ حالن بعد حالن یہ حال ہے حال کے بعد او صفت مفردن یا مفردن کی صفت ہے یلیہی سے احتراز ہو جائے گا فصل والی صورت سے کس سے مفصول صورتوں سے فصل والی صورتوں سے احتراز عن المفصولی یہ مفصول سے احتراز ہے یسے لا غلام فیہا ضریف یہاں پر غلام کی صفت آگے ضریف تو ہے اور صفت اول ہے لیکن درمیان میں فیہا کا فاصلہ آ گیا تو فرماتے ہیں کہ وَهَادَ الْقَيْدُ يُغْنِ عَنِ الْاَوَّلِ اور یہ جو قید ہے یہ مستغنی کر جاتا ہے کس سے اول سے کیا مطلب ہے کہ اتصال جب ہوگا تو اول ہی وہی صفت ہوگی جب ہم کہتا ہے کہ جی موصول فرصفر میں اتصال ہو تو اتصال کی شکل میں پہلی نمبر چیز کونسی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جو متصل ہوتی ہے تو یلیہی کی جو قید ہے یہ لگا دی تو اس سے الْاوَّلِ کہنے کی جو ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی جو متصل ہوگی وہی اول ہوگی صفت اس وجہ سے لیکن مزید وضاحت مطلوب ہے کہ جی اچھی طرح وضاحت ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ وَهَادَ الْقَيْدُ يُغْنِي عَنِ الْاوَّلِ یہ والی جو قید ہے یہ لی یہ کیا ہے مُغْنِي عَنِ الْاوَّلِ ہے کہ جی جو متصل ہوگی وہی اول ہوگی لہذا الْاوَّلِ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر جب لائن افیجنز کے مبنی اسم کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ مبنی کیا ہوگا مبنی ہوگا وَمُعْرَبُنْ عَرَبْ ہوگا اب مبنی ہوگا تو مبنی کیا ہوگا اور کیسے ہوگا تو فرماتے ہیں کہ مبنی عَلَ الفَتْحِ کیا ہوگا مبنی عَلَ الفَتْحِ کی شکل ہوگی حَمْلًا عَلَ الْمَنْعُوتِ کیسے مَنْعُوت پر محمول کرتے ہوئے مَنْعُوت اس کا لائن افیجنز کا اسم ہے وہ مبنی ہے تو اس کا جو وصف اول ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا وہ بھی مبنی اس کو مبنی کیوں بنائیں گے اس کو مبنی بنانے کے لئے آگے وجوہات ذکر کر رہے ہیں لِمَقَانِ الْاَتْحَادِ بَيْنَهُمَا دونوں کے درمیان اتحاد کی وجہ سے موصوب اور صفت ہیں تو موصوب اور صفت پر ایک ہی طرح کا حکم جاری ہوتا ہے ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے اور پھر درمیان میں کسی اور چیز کا فاصلہ بھی نہیں ہے بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی لِمَقَانِ الْاَتْحَادِ بَيْنَهُمَا وَالْاَتْتِصَالِ اتحاد اور اتتصال کے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے وَتَوَجْهِ نَفِي إِلَيْهِ حقیقتا اور حقیقتا اس کی طرف نفی کے متوجہ ہونے کی وجہ سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفی کا تعلق کسی مقید چیز کے ساتھ ہو نفی کا تعلق ہو جب کسی مقید چیز کے ساتھ ہو تو نفی کے لئے جو مخصوری چیز ہوتی ہے وہ قید ہوتی ہے ذات نہیں ہوتی ذات کے ساتھ جو قید ہوتی ہے جیسے ہم یوں کہہ رہتے ہیں کہ اسی مثال کو لے لو لارجول زریف فدار لارجول زریف فدار اب لارجول زریف فدار میں کس چیز کی نفی ہو رہی ہے رجل کی نفی ہو رہی کس زرافت کی نفی ہو رہی ہے بھئی گھر میں لوگ تو ہیں لیکن زریف آدمی کوئی نہیں ہے تو یہاں پر لارجول زریف فدار میں نفی کا تعلق رجل کے ساتھ ہے لیکن وہ مقید ہے وہ کیا ہے اب جب مقید ہو گیا تو نفی کا تعلق اب رجل کی ذات سے ہٹ کر کہا چلا جائے گا وہ ذرافت کی طرف چلا جائے گا اب اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جی گھر میں ذرافت والا کوئی آدمی نہیں ہے باقی لوگ ہیں تو پتہ چلا کہ جب نفی کسی مقید چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے تو وہاں نفی کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے اس قید کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں پر قید کیا ہے ذریف صفت ہے تو مطلب یہاں نفی کا جو توجہ ہے وہ کس کی طرف براہ راست ہے بذات خود وہ قید کی طرف ہے تو جو صفت ہے اس کی طرف تو جیسے مبنی جو ہے وہ اس کا موصوف مبنی ہو گیا جو اب بھی تباہ ہو گیا تو جس کی طرف مخصوری طور پر لا وہ متوجہ ہے وہ بدرجہ اولا کیا ہوگا وہ مبنی بن سکتا ہے تو فرماتے ہیں لِمَكَانِ الْاَتْحَادِ بَيْنَهُمَا دونوں کے درمیان اتحاد اور اتصال کی وجہ سے وَتَوَجُّهِ النَّفِي إِلَيْهِ حقیقتاً اور حقیقتاً اس نعات اس صفر کی طرف نفی کے توجہ کی وجہ سے بات سمجھ آگئی تو اس وجہ سے اس کو مبنی بنایا جا سکتا ہے اب آگے مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جی یہ جو وَنَاتُ الْمَبْنی ہے اس المبنی سے کون سا مبنی مراد ہے تو ایک تو یہ ہے کہ مبنی آل الفتح مراد ہے ایک تو یہ ہے کہ مبنی کون سا شکل مراد ہے مبنی آل الفتح مراد ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ مبنی آل الفتح بھی وہ مبنی مراد ہے جو اصلاً ہو طبعاً نہ ہو اب اگر بالفرد ایسے ہو جائے کہ لائن نفیجنس کا جو مبنی برفتح اسم ہے اس کا تقرار ہو اور تقرار کو کے بعد آگے ایک وصف آ رہا ہو جیسے اس کی مثال ہے لَا مَا آ مَا آ بَارِدًا لَا مَا آ اب یہ جو باردن ہے یہ دوسرے مَا آ کی صفت ہے یا پہلے کی ہے سمجھ آ رہی ہے تو اگر دوسرے مَا آ کی صفت ہو تو یہ تو اصل کی صفت نہ ہوئی بلکہ یہ تو کس کی صفت ہے تابع کی صفت ہے اور اگر یہ پہلے مَا آ کی صفت ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے متصل نہ رہی درمیان میں دوسرے مَا آ کا کیا ہے فاصلہ ہے اس وجہ سے اگر لائن نفیجنس کے اسم مبنی کا تقرار ہو اور پھر آگے اس کا وصف ہو اس پر یہ حکم جاری نہیں ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ مبنی مطلق نہیں بلکہ مبنی علی الفتح مراد ہے دوسرا وہ مبنی مراد ہے جو کہ کیا ہو اصلن ہو طبعا جو ہے وہ نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ وَالْمَبْنِيُّ فِي قَوْلِهِ وَنَعْتُ الْمَبْنِيِ اور مبنی سے مراد نَعْتُ الْمَبْنِي میں اشارہ ہے اس کی طرف طبعا فَإِنَّهُ الْمَذْكُورُ سابقا فس بے شک اس کا جو ہے وہی اسی کا ہی تذکرہ ہے ماقبل میں جو کہ مبنی علی الفتح ہو اور اصلن ہو فَلَا يَرِدُ لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ جب مبنی کا تقرار ہو اور اس کو مبنی برفتح بنایا جائے پھر اس کی بات صفت لائی جائے تو اس کا مبنی بنا دینا جائز نہیں ہوگا جسے لاما اما اماردن باوجود اس کے کیس پر یہ بات صادق آ رہی ہے کہ جی یہ بھی کیا ہے مبنی کی صفت اول ہے مفرد ہے یلی ہے اس لئے کہ یہ جو باردن ہے اس مثال میں یہ تابع کی صفت ہے نہ کہ متبو کی جیسے کہ ظاہر ہے اور اگر اس کو متبو کی صفت بنا لے تو پھر یہ اس میں سے نہیں ہے جو یلی ہوتا ہے جو متصل ہوتا ہے تابع کا دونوں کی درمیان میں آنے کی وجہ سے دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو مورب بھی پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ توابے میں اصل یہی ہے کہ وہ اپنے متبو میں مورب ہونے میں تابع ہوتا ہے مبنی ہونے میں تابع نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں لینل اصل فی التوابعی اس لئے کہ اصل توابے میں اس کا تابع ہونا ہے اپنے متبو کے لئے اعراب مینہ کے بنا میں اب مورب پڑھیں گے رفعان بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا محل باعید چونکہ لائن افی جنس کا مدخول مبتلاوان خبر ہوتے ہیں تو محل باعید اس کا جو ہے وہ رفع ہے اور محل قریب بھی ہے یا لفظوں پر محمول کرتے ہوئے منصوب کریں گے تو نسبا حملا على اللفظی یا تو لفظوں پر محمول کرتے ہوئے او على محل القریب یا اس کے قریب محل پر جیسے لا رجل الظریف فتح کے ساتھ لا رجل الظریف رفع کے ساتھ اور لا رجل الظریف نصب کے ساتھ اور اگر ایسے نہ ہو مطلب یہ تین شرطیں نہ پائے جائے وصف اول نہ ہو یا مفرد نہ ہو یا متصل نہ ہو فالعراب تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا وہ مورب ہی ہوگا مبنی نہیں ہو سکتا اور پھر اعراب بھی دو طرح سے ہو سکتا ہے رفع بھی ہو سکتا ہے محل بعید پر محمول کرتے ہوئے اور نسب بھی ہو سکتا ہے لفظوں پر محمول کرتے ہوئے یا محل قریب پر اور باقی جو فوائدی قیود کے بیان میں جو مثالیں ہیں وہ بھی گزر چکتے ہیں